مارک میں انہوں نے ایک استان پر دو وقتیوں کو انچی آواز میں بولتے سنا دونوں ہی ہاتھ میں لٹ لی ایک دوسرے کے پران لینے کو عدد دکھائی دیتے تھے ایک کہتا کہ یہ بھومی میری ہے اور میں اس کا سوامی ہوں دوسرا اسی بھومی کو اپنی بتلا رہا تھا اس بھومی پر اپنا اپنا سوامی تو جتلانے کے لیے دونوں ہی کروچ سے لال پلے ہو رہے تھے اپنے اپنے پکش میں دلیلیں دے رہے تھے ایک ماتمہ جی تھے جو کہیں جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دو وقتیوں کو دیکھا جو آپس میں جگڑا کر رہے تھے جمین کے لیے پہلا بولتا یہ جمین میری ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا یہ جمین میری ہے سنت ماتمہ تو سوہبھاو سے ہی دیالو اپروپ کاری ہوتے ہیں صدیو سب کا بھلائی چاہتے ہیں انہوں نے منی من وچار کیا کہ دونوں لڑائی جگڑا کر کے ویرثی اپنے پران گوانے پر تولے ہوئے ہیں اتیم انہیں سمجھا وہ جا کر شاند کرنے اور ان کا آپس میں سمجھوتا کرانے کا پریاس کرنا چاہیے سوچ کر وہ نکٹ گئے اور انہیں سمجھوت کرتے ہوئے ہی بولے ہیں بھدر پرسوں تم لوگ کون ہو اور آپس میں جگڑا کیوں کر رہے ہو تو ماتمہ جی نے دیکھا نا کہ دونوں جگڑا کر رہے ہیں تو ماتمہ تو سبھاو سے دیالو اپروپ کاری ہوتے ہیں تو انہوں نے وچار کیا کہ ان دونوں کا جو جگڑا ہے وہ رکھوائے جائے اور سمجھوتے کا پریاسے کرنا چاہیے یہ سوچ کر وہ ان کے نکٹ گئے اور انہیں سمجھوت کرتے ہوئے بولے ہیں بھدر پرسوں تم لوگ کون ہو اور آپس میں جگڑا کیوں کر رہے ہو ماتمہ جی کو دیکھ کر ان میں سے ایک وقتی بولا ماتمہ ہم دونوں بھائی ہے ہمارے پتا نے مرتے سمیں اپنی سمپتی کا جو بٹوارہ کیا تھا ان کے نصار اس بھومی کا مالک میں ہوں اور پھر بھی ایویر سے جگڑا کر رہا ہے دوسرا وقتی تکال چلہ اٹھا مہاراج یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے بھومی اس کے بھاگ میں نہیں ہے بلکہ میرے بھاگ میں آتی ہے اس کا اصلی مالک میں ہوں یہ جھوٹ موٹ اسے اپنی بتلا کر اور مجھے ڈرہ دمکا کر اسے ہڑپنا چاہتا ہے تو مہادمہ جی کو دیکھ کر ایک وقتی بولا کہ یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی ہے اور ہمارے پتا نے مرتے سمیں اپنے سمپتی کا بٹوارہ کیا تھا تو ان کے انصار اس بھومی کا مالک میں ہوں تو دوسرا بولا کہ نہیں اس بھومی کا مالک میں ہوں یہ ہے ورث میں ہی مجھ سے جگڑا کر رہا ہے مہادمہ جی نے شن دباؤ سے فرمایا تم دونوں اس بھومی کو اپنا کہتے ہو اور اپنے اپنے پکش میں دلیلیں دیتے ہو ایسے تو اس کا نرنے کبھی نہیں ہوگا اسی لئے اچھا یہی رہے گا کہ جس بھومی کے لئے تم دونوں مرنے مارنے پر اتارو ہو اس سے یہ بات پوچھ لو کہ اس کا اصلی مالک تم دونوں میں سے کون ہے ویس ویمی اس بات کا نرنے کر لے گی کچھ پل دونوں مہاتمہ جی کے موں کی اور تاکتے رہے پھر بولے کنٹو یہ کیسے سمبو ہے بھومی بھی کبھی بولتی ہے مہاتمہ جی نے اکتر دیا ہاں اوشیہ بولتی ہے پرانتو اس کی آواز تم لوگ نہیں سن سکتے کنٹو یہ بتاؤ کہ بھومی جو نرنے دے گی کیا وہ تم دونوں کو ماننے ہوگا تو مہاتمہ جی نے شان تباہو سے ان کو کہا کہ تم دونوں ہی اسے اپنا اپنا کہہ رہے ہو لیکن اس بھومی سے پوچھ لو کہ اس کا اصلی مالک کون ہے تو ایک ویقتی نے کہا کہ یہ بھومی بھی کبھی بولتی ہے تو مہاتمہ جی نے کہا ہاں یہ بھومی اوشیہ بولتی ہے لیکن تم لوگ ہے وہ اس کی آواز نہیں سن سکتے ہو لیکن ایک بات بتاؤ جو بھومی نرنے دے گی کیا تم دونوں کو ماننے ہوگا دونوں بھائی اس بات پر آجی ہو گئے تب مہاتمہ جی بولے مجھے بہت جوروں کی بھوک لگی ہے پہلے مجھے بھوجن کرو یہ بولے بھومی کا نرنے ہو جائے پھر آپ کو ڈٹ کر کھانا کھلائیں گے مہاتمہ جی نے کہا بھومی کا نرنے تو ہو جائے گا وہ کہیں بھاگے تھوڑی جا رہی ہے پہلے بھوجن ہو جائے تک کہ من مستق سے کچھ ٹھکانے آ جائے اسی لئے تم دونوں اپنے گھر سے بھوجن لے آؤ تب تک ہم یہیں بیٹھتی ہیں یہ کہہ کر مہاتمہ جی ایک پیڑ کے چھایاں میں بیٹھ گئے تب دونوں مہاتمہ جی کے بعد سے راجی ہو گئے تو مہاتمہ جی نے کہا کہ مجھے بہت جوروں کی بھوک لگی ہے تم پہلے کھانا لے آؤ ڈٹ کر کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہی بھومی کا نرنے کریں گے اسی لئے وہ دونوں گھر کھانا لینے کے لئے چلے گئے دونوں بھائی گھر گئے اور اپنے اپنے گھر سے بھوجن بنوا کر لے آئے مہاتمہ جی نے ان دونوں کو بیٹھ جانے کو کہا تت پشتات انہوں نے بھوجن کے تین بھاگ کی اور دونوں بھائیوں کو بھوجن کرنے کا آدیس دیکھ کر سویم بھی بھوجن کرنے لگے اس پرکار اوپر کی سب باچی تتہ بھوجناتی میں لگ بگ دو گھنٹے لگے مہاتمہ جی کی سمستہ کاروائی کا عدیش ایک اول یہی تھا کہ دونوں کا کرود کچھ کم ہو جائے تاکہ انہیں سمجھایا بھوجایا جا سکے اور ہوا بھی ہی یہ دونوں بھوجن سے نیورت ہوئے تو کافی شان تھے انہوں نے مہاتمہ جی کے چڑھنوں میں وینے کی مہارا جی ہے بھومی تو کچھ بولے گن اسی لئے آپ ہی ہمارا نینے کر دیجئے تو دونوں بھائی اپنے اپنے گھر گئے اور اپنے اپنے گھر سے بھوجن لے کے آئے تت پشتات تینوں نے بیٹھ کر بھوجن کیا اور بھوجن کرنے میں باچتاتی میں ان کو دو تین گھنٹے لگ گئے اتنے میں دونوں بھائیوں کا جو گصہ تھا وہ شانت ہو گئے اور مہاتمہ جی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان دونوں کا گصہ ہے وہ شانت ہو جائے تب انہوں نے مہاتمہ جی کے چڑھنوں میں پراکھنا کی کہ مہارا جی ہے بھومی تو کچھ بولے گی نہیں اسی لئے آپ ہی ہمارا نینے کر دیجئے مہاتمہ جی نے کہا ہم اس بھومی سے پوچھ کر اس کا نینے کرتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کان بھومی کے ساتھ لگایا مانو کو سننے کا پریت نہ کر رہی ہو کچھ دیر تک وہ بھومی کے ساتھ کان لگائے رہے پھر سیدھے بیٹھ گئے اور گمبیر وانی میں بولے یہ بھومی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے دونوں بھائی بولے مہارا جی ہے بھومی کیا کہہ رہی ہے مہاتمہ جی نے کہا یہ بھومی کہتی ہے کہ یہ دونوں ویر تھی میرے اوپر ادھکار جمانے کے لئے جگڑا کر رہے ہیں کیونکہ میں ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہوں ہاں یہ دونوں اوشیاء میرے ہیں میں نے ان کی کئی پیڈیوں کو پالا ہے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو مہاتمہ جی نے کہا کہ میں اس بھومی سے پوچھ کر اس چیز کا نینے کروں گا تب مہاتمہ جی نے بھومی کے طرف کان لگایا ایسے لگایا جیسے بھومی ان سے کچھ بول رہی ہو تبیوہ گمبیر سور میں بولے کہ یہ بھومی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے تو دونوں بھائی بولے کہ یہ بھومی کیا کہہ رہی ہے تو مہاتمہ جی نے کہا کہ یہ دونوں بھائی ویر تھی جگڑا کر رہے ہیں میں تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں ہوں لیکن یہ دونوں اوشیاء میرے ہیں میں نے ان کی کئی پیڈیوں کو پالا ہے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے مہاتمہ جی کی بات سن کر دونوں بھائی بڑے لجت ہوئے اور مہاتمہ جی کے چرنوں میں گر پڑے مہاتمہ جی نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ کی اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تنک ویچار کرو کہ جس بھومی کے لئے تم لوگ آپس میں جگڑا کر رہے ہو کیا وہ آس تک کسی کی بنی ہے جو تم لوگوں کی بن جائے گی منوسیے میری میری کہہ کر ویر تھے یتنے کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ ان میں سے کچھ بھی منوسیے کا اپنا نہیں ہے بڑے بڑے چھترپتی راجہ بھی انہیں اپنا اپنا کہہ کر چلے گئے پرنتو ساتھ کیا لے گئے کچھ بھی نہیں ویجے سے کھالی ہاتھ سنسار میں آئے ویسے ہی کھالی ہاتھ سنسار سے چلے گئے تو مہاتمہ جی کی بات سن کر دونوں بھائی ہے وہ بڑے ہی سرمیندہ ہوئے اور مہاتمہ جی کے چرنوں میں گر پڑے تو مہاتمہ جی نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو انہوں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ تھوڑا ویچار کرو تم لوگ آپس میں جگڑا کر رہے ہو تو یہ بھومی آس تک کسی کی بنی ہے کیا جو آپ لوگوں کی بن جائے گی منوسیہ جو ویرت میں ہی جمین کے لیے جگڑا کرتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ منوسیہ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہوئے ہیں اسے اپنا کہہ کر چلے گئے لیکن ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے گئے کھالی ہاتھ تھے اور کھالی ہاتھ اس سنسار سے چلے گئے تم لوگ بھومی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جگڑا کر کے اپنے انمول جیون کو نسٹ کرنے پر کیوں تو لے وے ہو یہ بھومی نے تمہاری اور نے تمہاری بنے گی بھومی کیا سنسار کے جتنے بھی پدارت ہے دن سمپتی ہے مکان آدھی ہے ان میں سے کچھ بھی تمہارا نہیں ہے تمہاری اپنے وستودوں کیول بجن بکتی اور تمہارے اچھے کرم ہے جو لوگ پر لوگ کے سنگیس آتی ہے سب کچھ تو یہی رہ جاتا ہے اتیو آپس میں لڑنے جگڑنے اور منوشی جنم کے ملیوان سمیہ کو ویرث نسٹ کرنے کی اپیشہ جیون کو اچھے کرم اور نام سمیرن میں لگا تاکہ تمہارا لوگ پر لوگ سمر جائے دونوں نے مہاتمہ جی کے چرنوں میں گر کر اپنی بھول کے لیے چھما مانگی اس دن سے سب کے ساتھ پریم کا ویوار کرتے ہوئے اپنے سمیہ کو بجن بکتی میں لگاتے ہوئے اپنا جنم سفل کرنے لگے تو مہاتمہ جی نے کہا کہ تم لوگ ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے جگڑا کر رہے اور اپنے انمول جیون کو ویرت ہی کر رہے ہو یہ بھومی نئے تو تمہاری ہے اور نئے ہی تمہاری بنے گی اس بھومی کیا اس انسار میں جتنے بھی پدارت ہے دن سمپتی ہے مکان آدھی کچھ بھی تمہارا نہیں ہے کیول بجن بکتی اور تمہارے اچھی کرم ہے وہی اس لوگ کے اور اس لوگ کے سنگیس آتی ہے سب کچھ تو یہی رہ جاتا ہے اس لئے اپنا جو ملیوان جیون ہے وہ بھگوان کی سمیرن میں لگاؤ اور اچھے کرموں میں لگاؤ یہ بات سن کر دونوں نے بھول کے لیے مہاتمہ جی سے معافی مانگی اور اس دن سے کے ساتھ اپریم کا اچھا ویوار کرتے ہوئے اپنے سمیہ کو بجن بکتی میں لگاتے ہوئے انہوں نے اپنا جنم سفل کرنے میں لگ گئے